بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قائد تحریک انصاف عمران خان صاحب پنڈی میں ایک بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دیر ٹکسلا چوک ختم نبوت میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا اجتماع ہمارے پاس بھی موجود ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹی صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب آجیز زید رفیق صاحب سب دوستوں سے ہم مختصرا سوال جواباد کا سلسلہ کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں آجیز زہیر نواز صاحب راجہ لیاقت اوف آلینڈ ہیں سینئر صافی بھی ہیں رانہ رشید احمد شاہد صاحب بھی ہیں تاج خان صاحب اور دیگر دوست بھی ہیں آجی نعیم صاحب بھی ہیں سب سے پہلے ہم آجیز زید رفیق صاحب سے پوچھیں گے آجی صاحب اور لالا ماہین صاحب آپ کا بھی شکریہ دی آجیز صاحب یہ بتائیں کہ آج کس سلسلے میں آپ یہاں پہ گھٹے ہوئے ہیں یہ بتائیے گا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد تحریک چیرمین عمران خان صاحب کی کال پہ پچھلے ایک مہینے سے جو پروٹیسٹ جائے رہی ہے مختلف شہروں میں تقریر جلسے ہو رہے تھے اس کے بعد مس ایپ ہوا ہمارے ساتھ عمران خان صاحب زخمی ہو گئے اس کے بعد دو دن رکا اس کے بعد یہ سلسلہ پروٹیسٹ کا دوبارہ جائے رہی ہے آج عمران خان پنڈی تشریف لہا رہے ہیں اور ہم سارے ورکر کٹھے ہو گئے پنڈی ان کا خطاب سننے جا رہے ہیں آج ہماری پہلی تحریک کا آخری دن ہے اس کے بعد کل پارٹی پالیسی جائری جو ہوگی اس کے مطابق عمل کریں گے اسی لیے چوگ میں سارے یہ ہمارے پرامیننٹ تحصیل ورکر تحصیل کانسلر تمام لوگ اپنے اپنی کانسیجنسی نکل کے ہم مرکزی سیکٹریٹ وعدت کا لونی جا رہے ہیں وہاں سے خان سرور امار خان کی قیادت میں اور منصور خان صاحب کی قیادت میں پنڈی پہنچیں گے جہاں عمران خان کا خطاب ہوگا خطاب ہوگا وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان پر پھر ایک دہشتگرد عملے کا خطر ہے وفاقی حکومت خود ہی بہت بڑی دہشتگرد ہے ہمیں انہی سے خطر ہے اور کسی سے نہیں ہے گزشتہ جو عمران خان صاحب پہ حملہ وہ پنجاب کی دودھ میں ہوا ہے تو اس دفعہ کچھ آپ نے کوئی میئر میں لیے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ پارٹی سلسلے میں بہت زیادہ میئرمنٹ لے رہی ہے اور خان صاحب کی افاظت ہم اپنی جانوں سے بڑھ کے کریں گے لالا ماہین صاحب اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آج درنا ہے اور بیٹھ جائیں تو آپ سب کارکنان لیڈران کیا کریں گے جی اس کے لئے پل تیاری جس طرح آپ کو آج زائد صاحب نے بتایا جو سٹی صدر ہے اس کا سارا اس نے جو ہے نا لب لواف سارا جو پارٹی قائدین کا جو حکم ہے اس کے تعمیل کرتے ہوئے ابھی جو پرسو ہمیں بھی جو ہوا ہے عمران خان بیٹھا آج زائد صاحب بیٹھا ہم بھی تھے کہ ادھر چونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ادھر زہیر کے ہوتل میں ہم جماؤں گے جو تاثیل کا جو نمائندگان ہے یا دوسرا تنظیمی کارکونے اسی پر ہم نے لب لیک کرتے ہوئے اسی تقریبا ابھی بھی جوگ در جوگ لوگ آ رہے پین گوندل سے بھی آ رہے ادھر بھی اور ہم اس کو پالو کرتے ہوئے جو پارٹی کا قیادت کا جو حکم ہے اس کو اگر آپ نے جو سوال کیا بڑا چا سوال کیا اگر حکم دے دے پارٹی یا قیادت تو ایک دن نہیں کہ تقریبا مہینہ بھی بیٹھ سکتے اس کے لئے بھی فلی تیاری ہے کسی پر پرائیڈ ہے کسی قسم کا وہ بات نہیں ہے اور لوگ جوگ در جوگ سے ابھی صرف نہیں ہے کپلے آ رہے ہیں آپ نے خود سنو گا کہ تقریبا جو گراؤنڈ ہے وہ بر چکا ہے ابھی دوسرا ایک اپی کے والا بھی آ رہے ہیں دوسرے بھی آ رہے ہیں چونکہ اول روڈ کے حوالے سے توڑا مسائل ہے اس حوالے سے توڑا لیٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا یہ ایک تاریخی ہوگا اور پاکستان میں بلکہ ابھی نہیں جو پاکستان بنے اس کے بعد یہ ایک تاریخی اجتماع ہوگا اور یہ ثابت کرے گا کہ واقعی عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے اور جو اے نا اس کی آواز پر خواب بچےوں خواتینوں بزرگوں سارے لبے کہتے ہیں سارے لبے کہتے ہیں وفاقی قمد یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے تو اس حوالے سے پھر خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے ملقات کرنی پڑے گی تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے حاجی زہیر نواز صاحب میں تو آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب جو ہمارے لئے حقیقی ازادی جنگ کے لئے نکلے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے الیکشن ایک دن کے بعد ہوں چاہے سال بعد ہوں ہم ہمارے قائد عمران خان جو ہمارے لئے جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے لئے نکلے ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لئے نکلے ہیں ہم اس کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ اس کے ساتھ تیار ہیں جینا بھی اس کے ساتھ ہے مرنا بھی اس کے ساتھ ہے اگر رکافٹی ہوئے تو کوئی توڑ دیں گے انشاءاللہ رکافٹیں تو ہر دفعہ وہ لگاتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے بازو کے ساتھ اس کے باؤں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جتنے بھی جالے جو نکلے ہیں ٹیکسلا سٹی کے یہ جذبہ دیکھیں ان کا سب یہ صبح نو بجے سے ہمارے یہ ادھر چوک میں جو ہے نہ کھڑے ہیں صرف اس انتظار میں کس وقت کال آئے ہم نکلنا ہے ہمارا ٹیم میں ادھر یارہ بجے ہم نے وعدہ کالونی پہنچنا ہے وہاں سے ایک بجے ہم نے اپنے قائد کی تقریب سننے کے لئے اس کے جس اگاہ میں پہنچنا ہے یقیناً یہ سب لوگ جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ جو عقیقی ازادی کی جنگ ہمارے ساتھ شروع کی ہے ہمارے لئے شروع کی ہے ہم اس کے ساتھ برپور انشاءاللہ شانہ بشانہ ہیں برپور شانہ بشانہ شامل ہوں گے بحیثیت صافی ہم آپ سے یہ پوچھیں گے رانا رشید احمد شاہ صاحب سینئر صافی بھی ہیں رانا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ تقاضی ہے ان کی یہ شرط ہے کہ ہمیں ٹائم پیریٹ دیا جائے جالدہ جالدہ الیکشن کا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورمنٹ ارلی الیکشن کرائے گی میرا خیال الیکشن نہیں کرائے کیونکہ جو جو ہمزید کر چکی ہے عمران خانمزید کر چکی ہے وہ ہمزید نہیں کرنی چاہیے میرا خیال کام کا ان کو انسانوزو کرنی چاہیے اس ساتھ کوئی نگو فیصلہ کرنی چاہیے اگر انسانوزو نہیں کریں اسی جذبے کے تحت جی کہ جس طرح ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ پایا جا رہا ہے اور میرے ساتھ کے باقی بزرگ لالا ہیں نشاد صاحب ہیں تو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکے انشاءاللہ جو بھی پارٹی کا جو بھی لا عمل ہے اس کی تاہید کرتے ہوئے ہم ہوں اس کے پیچھے ہیں پیچھے آئیں گے جی نعیم کپتان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نعیم صاحب کیا آج وہاں پہ آپ بیٹھنے جا رہے ہیں یہ صرف جلسہ سننے کی آتا کا آپ جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خان صاحب آگا ہے تو اسی پینڈی پہنچو اسی پینڈی اللہ نے حکمین ہے انشاءاللہ پہنچنے پہنے ہیں ٹھیک ہے جی جڑا حکومو کرسن خان صاحب حسیز نے پاپاندھا حکومو تکڑ دنیں مارے تھے دنیں مارے تھے کھاسا بھی ہاں کھاسا بھی ہاں کوئی سیگال نہیں اچھا اچھا ہاں سی اپنے آگ سے ہاں جی بھر خان صاحب آگ سو نسیز سے پاپاندھا ٹھیک ہے جی محضہ صاحب مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانما بھی موجود ہے راجہ لیاکت افال انڈ بھی ہیں آج راجہ صاحب آپ یہاں پہ کافی دیر سے کارکنوں کو ابزار کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیوں کھڑے ہیں یہ بتائیے گا یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خان کی قیادت میں ہر ہوا ہم اپنے دور کی قیادت میں سفر اول کی طرح مسہد ہے جو ہمارے سارے کارکن لیڈر عمران خان کی قیادت میں بلکہ مقامی کا سرخان مہا سدھی تحمیر مطاب بلکہ جتے سیٹی سے سب متحد ہو کر اپنی مجھل کے رواب دوائے ہوتا ہوں گے آج راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ فاقی کمت بھی تیار ہے یہ نہ ہو کہ کارکنان جیل کی سلافوں کی پیچھے چلے جائیں یہ تھوڑا سا بتائیے گا وہ فاقی مہارا بلکہ نہیں کر سکتی رانہ جو ہے نا وہ اپنی کاد کارڈ سے زیادہ بڑھ کر باتیں کرتا ہے کاد کارڈ سے بڑھ کر باتیں کر رہا ہے آپ کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں امران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں اچھا آپ امران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا راجہ صاحب چونکہ یہ لالا ہو رہا ہوں نے نہیں اچھا ہو گیا ہو گیا لالا صاحب لالا کا ہو گیا اچھا راجہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ الیکشن تو اپنے وقت پر ہوں گے اور آپ اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں انشاءاللہ یا نے اس کو وفاقی کو مدبور کر دیا کہ جلدی الیکشن کرا گیا انشاءاللہ آپ انکر اپنے پر ہر دوست خواہ تا وہ اپسی کر رہا ہے اور بہت جلدی الیکشن ہوگی بہت جلدی الیکشن ہوگی یہ تھی تھی امران خان صارا مانگا ار قسم مرستہ کھڑو ورزائی کھڑا مندہ کھڑو مانگا ورسائی کھڑا سارا سرم اچھا کھڑکا گی اچھا اتھا اتھا را ہے عمران خان سارا ہم مونگا آر کیسے مرستہ کھڑو اور مہین خان سارا ہم مونگا توڑتا دے چھو عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان جین و جوانوں کی بھی یہاں پر بڑی تعداد موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی یہاں موجود ہیں اسی طرح سٹی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہے اس کے علاوہ راجہ لحقہ تفالہ ہولینڈ ہے عمران خان موجود ہے برپور ناروں سے اپنے قائد عمران خان کے اس جوش و جذبے کو جوش کہتے ہیں کہ انہوں نے شہر دیا ہے جو کیکی آزادی کا نارہ لگایا ہے اس کی برپور تائید کرتے ہوئے آج کارکنان کے ایک بڑی تعداد رالپینڈی جانے کے لیے مسیر ہے ہم وقتاً وقتاً ابھی مزید آپ کو یہاں کی اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پر ہم عمران خان کے لیے آئے کیوں خریت ان کے لیے کیوں آپ لوگ آئے ہیں ہم اس لیے آئے اور سچا آدمی اور سچا آدمی کے ساتھ ہم کڑا ہوتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ابھی تو ماشاءاللہ سے آرمی چیف صاحب بھی تینات ہوں گے ہیں حکومت کہہ رہی ہے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے ابھی تو آپ کو گھر بیٹھنا چاہیے یہ بات زیان میرے کو جیشٹم پتھان عورتے اور انقلاب لاتے ٹھیک ہے اس اٹھر نیچے دیکھ رہا اچھا جی جی آپ بتا رہے تھے جس ٹھیک پتھان قوم پاکستان میں عورتے ہیں اسے دن تبدیلی بھی آتے اور انقلاب بھی آتے ہیں اچھا تو تبدیلی تو گزتہ دا سالوں سے آئی ہوئی ہے کے پی کے میں تو ابھی ہوتنا کافی نہیں ہے ہوتا ہمارے لیے تو کبھی ہے بکیہ پنجاب اور سندھ اور بلجستان یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے پان سال سے وہاں بھی آپ کی حکومت ہے تبدیلی ہے تو ابھی یعنی کہ اتنا کافی نہیں ہے یہ مزید تائم پیریڈ چاہیے آپ یا رہا ہمیں سچا لیڈر چاہیے سچا لیڈر اور سچا ہشتے میں کمران خان تیلاؤں کوئی بھی نہیں اچھا 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 تو لیکن الیکشن تو نہیں ہو رہے یہ کیا پھر آپ کیا کریں گے مزید ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جڑا جو چھوڑ لیک بیٹا ہوئے ہیں یہ الیکشن کے لیے اب انشاءاللہ خود حضر ہوگا اچھا یہ مجبور ہوئے جائے گا انشاءاللہ میں خود افغانستان سے ہوں نہ کوئی ثبوت ہے میرا ساتھ نہ کوئی ایڈی کارڈ ہے ہم اپنا حق مانگتے ہیں میرا بھائی جان میرا بات سنو ہمارا اوپر ادھر ظلم ہوتے ہیں زیادی ہوتے ہیں ہم خود رکشے والا ہیں کوئی نہ مزدوری کے لیے چھوڑتے ہیں نہ کوئی کام کے لیے چھوڑتے ہیں ابھی ہمارا پچاس رکشے سے زیادہ تانے میں بند ہوا ہے میرا بات سنو میں سرم جی ولیکن جو حق بولتے ہیں ہم حق کا تاربدار ہے جو ہمارا سر بھی کٹے نا ہم عمران خان کا سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کے لیے جو بھی کرتے ہیں ہم ان سپورٹ کرتے ہیں اس کا پیچھے کڑ ہو جائے ہیں گزشتہ دنوں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی عمران خان صاحب بہت زیادہ پاپولر ہے یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کی پاپولارٹی کیوں ہیں پاپولر اکیلے افغانستان میں نہیں ہے میرا دو بھائیے اسلامی ملکوں میں جدر بھی افغانستان میں جا افغان لوگ لیتے ہیں وہ سرم سپورٹ عمران خان کا کرتے ہیں فرانس جرمنی میں اٹلی میں میرا ایک بھائی ہے وہ ادھر اوسکا جلسہ انصاف کرتے ہیں کہ عمران خان انصاف والا ہے عمران خان زندہ بات یہ کیا وجہ ہے جی یہ کیوں خان صاحب کو کیا کر باقی پارٹیا ہے ان پہ آپ نے کیوں یہ کیا وجہ ہے باقی پارٹی جو پارٹی ہے ان سے ہم نے کوئی فیدہ ہی نہیں دیا کہ پندر سولہ سال میں ہمارے لیے کوئی کیا کیا اس نے اچھا وہ تم بتائے خیر ہے کیا کیا اس نے عمران خان کو یہ لوگ آرام سے نہیں چولتے جب چھوڑے گا انشاءاللہ یہ چار پانچ سال اس کو چھوڑے گا انشاءاللہ پاکستان اپنا پیر پر کڑا ہو جائے گا جتنا اتار پاکستان کا اوپر ان لوگوں نے کیا ہوئے جتنا کرزیں ان لوگوں نے کیا ہوئے انشاءاللہ جب بھی عمران خان آجائے گا انشاءاللہ الیکشن کے لیے کڑا ہو جائے گا انشاءاللہ جیتے گا اور ضرور نہ ضرور جیتے گا انشاءاللہ ضرور جیتے گا آپ یہ بتائیں آپ چونکہ پشتوں بور رہے تھے ہمیں پشتوں نہیں آتی آپ کہاں سے آئے ہیں یہ ذرا ترانسلیٹ کر کے بتائیں کہاں سے آئے ہیں یہ پوچھے یہ کہاں سے آئے ہیں آپ کو کس نے یہاں پر بلائے انوائٹ کیا دعوت دیا یہاں پر نہیں نہیں امران ہاں کی باب یہاں پر ٹیکسلا میں کس کے کہنے پر آئے ہیں ٹیکسلا امائیو خان صاحب خان صاحب خان صاحب نے ہم کو دعوت دیئے اس کے لئے سلام آئے ہوئے یہ خان صاحب کو چانے والے ہیں خان صاحب سے محبت ہے ان کو اس لئے یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی جگہ سے آ رہے ہیں کون سے یہ دن رات ان کے لئے خان ہی خان ہے خان سے پیار کرنے والے ہیں میں آپ کو سمپل یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر دنیا میں کیوں پاپولر ہے اس نے جہاں پہ بھی پاکستانی مشکل میں دیکھیں پاکستان کے ستر سال ہوئے ہیں کہ بنا ہوئے ہیں آج تک عوام کے لئے کوئی پالیسی نہیں لے کر آئے کسی نے دیکھیں کون عمران خان صاحب یہ کون عمران خان اور کون ہے باقی نے تو آج جو ہمارے حالت ہے اس ملک معیشت اور ہر حالت میں اقتصادی طور پر کمزور ہے یہ ان ستر ستر سال میں چاہے وہ آرمی والے رہے چاہے کوئی بھی رہے تین پی سدی لوگ جو ہے نا تین پی سدی لوگ ہے جو اس ملک پہ قابض ہے باقی عوام کو تو دیکھو ریڈی پہ لگائے ہوئے کسی کو کیا لگائے ہوئے یہاں تک کہ کی پی کے میں دس سال سے ایک عکومت ہے خان صاحب کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اور باقی سندھ میں کیا کوئی فرق نظر آیا میں آپ کو یہ فرق بتاتا ہوں نا کہ کی پی کے میں اصلاحاتی جو دیکھو آپ کو پتہ ہے کتنا ایک دم تو نہیں ہو سکتے اس نے اپنی طرف سے جتنے ادارے تھے کرپشن کے اوپر اس نے بڑا کام کر رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ کافی انہوں نے کرزہ لیا ہے اور دیوالیاں انہیں کے قریب ہے کے پی کے والے سے خبریں آ رہی ہیں اخباروں میں یہ باتیں آرہی ہیں خبریں جو ہے نا دیکھیں وپاک جو ہے نا وپاک دیکھیں وپاک جو ہے نا وپاک وپاک کالیڑی جہاں پہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کے پی کے کا جتنا بھی پنڈ ہے سب اس نے بند کیا ہوئے کے پی کے کو کچھ بھی نہیں دے رہے عوام کو ہر چیز دے رہے یوٹیلیٹی سٹور میں آپ دیکھیں غریب بندے کو جو گی مل رہے آج یہ اس رب ایمان خان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے صحت کا جو غریب بندے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے یوٹیلیٹی سٹور وہ فاقی کمت کے انڈر آتا ہے سر اسی نے کیا نا پالیسی تو اس نے کیا نا ابھی یہ لوگ آگئے نا اس سے پہلے جب تین سو روپے میں ملتا ہے جی بلکل گی تین سو میں ملتا ہے گزشتہ دور اکومت میں پانچ سو ہی کا تھا سر پانچ سو میں تھا نا بھائی یہ پانچ سو میں ان کے حکومت میں نہیں تھا اسی نے پالیسی بنا کے اس کو جانا کریڈٹ دیئے اور ان کے جو ہے نا گی کرو رہے دالے سب کو سستہ کیا اپنی طرح میری آپ میڈیا والے سے یہی گزارش ہے نا کہ جوٹی خبروں پر جو ہے نا آپ نے دیان رکھا کریں جو سچ ہوتا ہے وہ اس کو سم نے لایا جائے آج کال میڈیا وگر سو فیصد دینا تو میں نوے فیصد جو ہے جوٹ ہے دس فیصد سچ ہے یہ گڑی والا معاملہ کتنا سچ ہے گڑی والا تو یہ تو مریم نے نہیں کیا باقی صاحب نے گلانی نے نہیں کیا سب نے توفے لیے نا صرف ایک عمران خان نے تو نہیں لیا صرف بیچا ہے عمران خان صاحب نے بات ہوئی انہوں نے کیا کیا ہوئے اس نے پاس رکھے ہوئے ہیں اس نے بیچا اس نے پیسے دے کے وہ کیا ایک ارب ستر کروڑ کی وہ گڑی تھی تو وہ روڈ بنایا اس نے تو اپنے جب میں نہیں دالا دیکھیں میرے لیے عمران خان نے جو گڑی بیچی ہے ایک اس کو پیپر وارک ثبوت دیا ہے دوسرے گڑی بیچ کا روڈ بنایا عوام کو نہیں 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 آپ کے پاس کون سے ثبوت آپ مجھے ثبوت بتائیں میں آپ دماؤں بھی مان لیتا ہوں میں درجنوں ویڈیو پڑی جو کمال نہ بنایا ان پچھوں کو ان پچھوں کو جانے کمال نہ بنایا راجہ نیکہ سے آپ بات کر رہے ہیں تھنٹک جواب دیکھتا آپ کو جواب کو جواب دیکھیں مران خان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے الیکشن کمیشن میں بھی آیا ہے کسی بیچینا پہلے پہلے پیپر جمعت راگ لیا اور عوام کو رلیڈیا سڑھ بنا کر عوام گجر رہی ہے عمران خان انا نے کہا ہے ہماری پلیٹے نیچے ہوگی ہے پلیٹے ہی مبور ہوگی ہے مرینوار کا دیا وہ کون سا کلبنی بھرم لے کے آرہی وہ کون سا پراپی ہو لائے وہ لائے وہ لائے یہ شک چوٹوں کا ٹھک ہے آپ ان سے باتیں ان بچوں کو نہیں بتا میں آپ کو جواب دے میرا لیڈر اکراب دے گیر سی اکو آمیں موٹتا در جا کر دے گا ایسا لیڈر میں سجگو بات پیدا ہوا ہے کہ کوئی لیڈر پیدا ہوا تھا امران خان پیدا ہوا ہے امران خان پیدا ہوا ہے امران خان پیدا ہوا ہے اچھا نہیں تو آپ ایسے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ایک سال عرام کر رہے ہیں جب الیکشن آئے گی ہم اس کے لیے ہمارے بوجھ دا ہمارے خاندہ ہمارے بچے بھی اس پر قربان ہے ٹائم کیا ہوا ہے ہم اس پر قربان ہے ہمارے بچے اور ہم خود بھی اس پر قربان ہو گئے اس کے لیے ہم قربانے دانے کے لیے تیار کھڑے رہے ہیں امران تیرے جانے ساں امران تیرے جانے ساں ہم چین کلیں گے ہم چین کلیں گے تیرا باپ بھی دے گا تیرا باپ بھی دے گا امران خان زندہ بچہ تو اچھا رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بھی کہا دیا ہے کہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے آج پھر ایک دہشتگرد عملے کی خطرہ ہے تو آپ گھروں میں بیٹھے نہ آئیں اللہ کے فضل میری لیڈر امران خان کے فضل اللہ کی مدہ ہے یہ رانہ سناؤلہ ویسے باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کو مارڈل ٹاؤنگی نہیں پتا اس نے اٹھارہ عورتوں کو پاکٹس کو گولی چلائی ہیں ابھی ہماری کمود آئے گا اصاب لے گئے تو پچھلی دور کو من میں نہیں لیا نہیں پچھلی دور میں ہماری ٹوٹی کمود تھی چوچو کا مربع تھا ہم مطبور تھے کچھے پکے رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے اگر ایمان دو تیاریک سریعت سے کمیاب ہوا انشاءاللہ سب کا اجساب ہوگا انشاءاللہ عوام نے دو تیاریک سریعت نہ دی تو انشاءاللہ دے گی عوام یہ دیکھ لے چانے والے بوت ہے عوام کو چانے والی بوت ہے عمران خان کو چانے والے بوت ہے چانے والے لیکن ووٹ بھی ہونی چاہیے ووٹ انشاءاللہ دیں گے جو چاہتے ہیں وہی ووٹ دیں گے نا یہ ابھی ووٹ نہیں ہے جو ابھی کتنے الکو میں جیتے ہیں کتنے آٹھ ہے نا نو میں کرا تھا ہاں جی جی تو یہ عوام نہیں ہے کس نے اوٹ دیا ان کو مکاشی صاحب وقاس ملک وقاس وقاشی صاحب پاکستان تاریک انشاءاللہ نوجوانوں کے تھوڑا سا اپنا تعرف کرائیے گا جی اپنا بیرے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکسلا شہر سے ڈیپٹی جرنر ٹیکسلا سٹی آہ ٹھیک ہے وہ دہار ہے آپ جی جی تو یہ آپ یہاں پہ کیوں کٹے ہیں آپ عرام سے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھتے کیوں وہ عوام کو تانگ کر رہے ہیں ہم ان کرپ نظام اس کرپ ٹولا ان بدماشوں ان چوروں ان ڈکیٹو سے نجات چانے کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور آخری دم تک خان صاحب کے یہ سارے سپائی ہیں اگر ٹیکسلا پہ نظر دوائے جائے سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کا ٹیکسلا شہر سے نکلے گا اور ان چوروں ان بدماشوں ان لٹیروں کا ہم اتجاب تک اتصاب نہیں ہوگا جب تک اس امپورٹٹ حکومت کو ہم لگام نہیں دیں گے جب تک اس کا خاتمہ نہیں کریں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ہمیں چین بھی نہیں آتا چین بھی نہیں آتا ہے یہ عرام سے ٹک کر کے بیٹھتے بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے بہت دعوی کی ہے کہ آرمی چیف ان کی مرضی کائے گا لیکن وہاں پر بھی ناکامی ہوئی اور وفاقی کبھتے ہیں عمران خان نے کہا جو آدمی میرٹ پر ہوگا اس کو آگے لائے گے جو آدمی میرٹ پر اس کو آگے لائے گے یہی بات عمران خان کہتا ہے کوئی بات ہوئی ہے میرٹ پر آیا ہمی کوئی سی بات نہیں ہے تفزیہ نگار کہتا ہے کہ تفزیہ نگار کہتا ہے جو آدمی میرٹ پر بند ہے اس کو آگے لائے گے انہوں نے کہا سمری آئی گی تو ہم کھیلیں گے صدر سے انہوں نے کہا ہم لیڈر نے کہا ہم دیکھی گئے کہ جو دونے آدمی کدھے نہیں لگا رہے اگر میرٹ پر آئی تو فوراں تفزیہ کر دیئے میرٹ پر آئی فوراں عمران خان نے تفزیہ کرا دیئے صدر سے اچھا جی 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 کیا کہا رہے ہیں اسلام علیکم عمران خان اگر انصاف نہ ہوا نا عمران خان نے بار ملکوں سے شادی کیا ہوا تھا شادی کیا ہوا تھا جب عمران خان ان کو سے تعلق دینا تھا عمران خان نے بولا کہ وجہ کیا ہے تم کم تعلق دے رہے ہو میں سارا زندگی وہ لڑکی ہے بہت امیر تھا شد تھاA iaعی کس حافظ تھا عمران خان نے بلے کہ وجہ کیا ہے تم ہم تعلق دے تھو myself میں سارا زندگی تمہارا نام پر کنگا اس نے قالagarizing میں پاکستان میں چھوٹا Бڑھا ہوں میں اپنا میتی کے لیے پاکستان کا میتی کا لیے اپنا چھوٹے بچوں کا مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کو بھی آنا چاہیے اس ملک میں رہنا چاہیے آنا چاہیے میرے بات سنو بچوں پر لکھ لیں گے تو آ جائیں گے اسلامی سٹڈی کمپلیٹ کر چکا ہے انشاءاللہ اسلامی سٹڈی بڑا بچوں جنہوں نے اکسوڑ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کیا کام سلسل میں گیا تو وہاں پر تھا لیکن مجھے پوری امید ہے عمران خان کے جو بڑا بچہ ہے اسلامی سٹڈی کمپلیٹ کر گے انشاءاللہ پاکستان میں آئے گا اپنے باپ کے ساتھ کام کرے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا اپنے نہیں ہے سر اپنی ڈر کے وجہ سے ڈر کی وجہ سے ڈر کے وجہ سے کیپی کے میں آ جائیں کیپی کے میں بھی آ جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹینشن نہیں ہے برالہ اس تمہیں بہتر پتے کہ آلات ابھی اس طرح اسطرحاری جا رہے نا وہ اپنے بچوں کا اوپر بھی اپنے بی بی کو بولے نا کہ یہ تم اپنے سارے زندگی اور سارا بار ملک میرا نام پہ لے کے نا یہ تو چوڑو اپنے زندگی چوڑو سارا بار ملک نکے نا میں اپنے پاکستان کے لیے انصاف کروں گا حکمت کروں گا وچہ حکمت کروں گا زندہ بات عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات عمران خان جو کچھو کر سکتے کر دے آجیو حضرت آباد ہمارے ساتھ یہ پاکستان تاریکن صاحب کے کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے درہ نموہ پاکستان تاریکن راجہ علاقت بیٹھے وقتن فوقن ہم آپ کو مزید یہاں کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دیکھتے رہیے نیکس ٹیشن یوٹیوب پہ اپنے ہوسٹ میر آسم کو اجازے دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ بس کو انشاءاللہ چلے بات ممی کیا رات کو ہم دیکھے گا